اسلام علیکم میرا نام حماد نئیم ہے اور آج ہم لوگ cnc پروگرامنگ کے اندر انٹرنل تھریڈنگ آپریشنز کے حوالے سے جانیں گے کہ cnc مشین کے اوپر انٹرنل تھریڈنگ کس طرح کرتے ہیں ہم نے پہلے لیکچرز کے اندر یہ دیکھا کہ ایکسٹرنل ترننگ آپریشنز کیسے کرتے ہیں اس کے اندر ترننگ آپریشنز کے ساری ہم نے بروڑنگ کی تریڈنگ کی ترینگ کیلے گرووژر ریڈیس سارے آپریشنز کی ہے اس کے بعد یون پریویٍی لیکچرeries تھا اس کے اندر ہم BI انٹرنل ترننگ آپریشنز جو ہیں وہ پرفورم کیے تھے جس کے اندر بورنڈ سب سے پہلے ڈریلنگ سب سے پہلے اس کے بعد بورنگرکر ریڈیس کا ہے چیم فر ٹیپ پر ریڈیس اور گرووینگ کے عمل ہم نے کیے تھے اسی طرح خراد مشین کے اوپر مینول جو خراد مشین ہے اس کے اوپر بھی آپ لوگ انٹرنل تریڈنگ کا عمل کر سکتے ہیں بورنگ بار کو استعمال کرتے ہوئے اور سی این سی مشین کے اوپر بھی آپ لوگ انٹرنل تریڈنگ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اس میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے کوئی بھی جیسے پہلے ہم لوگ ایکسٹرنل تریڈنگ کا آپریشن کرتے تھے اس کے جو پیرامیٹرز تھے ترمنالوجیز تھے انہی چیزوں کو ہم لوگ انٹرنل تریڈنگ آپریشن میں استعمال کر رہی ہیں لیکن ایک چھوٹی سی ٹرک ہوگی اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اس میں جو مائنر دیا اور میجر دیا اس کے اندر تھوڑا سا فرک آ جائے گا کیونکہ یہ اندرونی سائٹ پہ ہم نے تریڈنگ کرنی ہے تو اس کے لیے مائنر اور میجر میں تھوڑا سا فرک آ جاتا ہے اچھا ابھی میں اس کو یہاں پر ڈراؤ کرتا ہوں یہ ڈائیگرام آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور اس ڈائیگرام کے اندر ایک تھریڈ بو آو ہے انٹرنلی طور پر اور اس کا جو ہمیں میجر ڈائیامیٹر بتایا ہے اس کال میجر ڈائیامیٹر جو ایم تھرٹی ملٹیپلا ہے ون پنٹ فائیو یعنی کہ ون پنٹ فائیو کی پیچھ ہمیں چاہیے اور اس کا جو ڈائیامیٹر ہے جو ڈائیامیٹر ہے میجر ڈائیامیٹر وہ ہمارے پاس ڈائیامیٹر ہے ٹھیک ہے اب میجر کہتے ہیں بڑے ڈائیامیٹر لیکن انٹرنلی طور پر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے کیونکہ یہ سینٹر لائن سے جو قریب والا حصہ ہوگا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ڈائیامیٹر کم ہے جبکہ سینٹر لائن سے اوپر والا جو ڈائیامیٹر ہوتا ہے جیسے اوپر والی لائن کو اس کو ٹچ کر دکھاؤں تو اس کا ڈائیامیٹر ثارٹی سے زیادہ ہوگا ٹھیک ہے ثارٹی سے زیادہ ہوگا اس کا ڈائیامیٹر جبکہ یہ نیچ diploma جو ہیسے اس کا ڈائیامیٹر ہے وہ کم ہوگا اب ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اس کا ڈائیامیٹر ہے یہ والا جو ڈائیامیٹر ہے یہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ یہ کتنا ہے اffic میں یہ میجر ڈائی اٹھا یہ ڈیامیٹر جو ہے وہ نہیں بان رہا تو ہمیں اب اس کا جو ڈیامیٹر ہے وہ معلوم کرنا ہے اصل میں یہ بہت دائی ایترہ ہوگا مانا ڈیامیٹر ہوگا کیوں کہ انٹرینطور پر یہ حصہ جو ہے اس کے قریب ہے اور یہ حصہ جو ہے اسے دور ایسے ڈرلائن سے آپ اس کو لوگ کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ لوگ کو جو عمل کرنا پڑے گا وہ تو آمد کرنا پڑے گا گی کر کے آپ لوگ کو برقی اس کے سراغ کرنا پڑے گا جو آپ کو ڈرائن مطابق سائز بتایا ہوگا ہے اس کے بعد آپ لوگ بورنگ کا عمل کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک سائز مطابق لے کر آ سکتے ہیں اور ریمنگ کا بھی عمل کر سکتے ہیں اب ہم لوگ نیکسٹیو کرنے والے ہیں وہ ہمیں بتایا گے کہ ایم تھرٹی مٹی بیگ 1.5 کی پچھ کیا جو ہے تو ہمیں وہ کس طرح کرتا ہے تو سیمپل ہی ہم لوگ کہہ کریں گے کہ ہمارے پاس جو پیرامیٹر ہیں چار پیرامیٹر ہیں جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس میجٹ آیا ہے میجٹ آیا ہے مائنڈ آیا ہے اور ہائیٹ آف تھریٹ ہائیٹ آف تھریٹ ہے اور پچھ ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے دو چینیں ہمیں بتائی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ دیکھیں تو میجٹ آیا ہمیں لوگوں کو معلوم کرنا ہے یہاں پہ بیسے لکھا بھی ایم تھرٹی لیکن ریالیٹی کی اندر جو ہے مائنڈ آیا ہے اور ہائیٹ آف تھریٹ ہمیں معلوم ہے مائنڈ آف تھریٹ ہمیں معلوم ہے اگر میں کہوں ہوں تو میجٹ آیا اس کا معلوم کرنا ہے ہمیں مائنڈ آف تھریٹ ہمیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے فارمولا پٹ کریں گے ہمارے پاس جو ہائیٹ آف تھریٹ ہوتا ہے وہ برابر ہے مائنڈ آف تھریٹ ہوتا ہے آہ 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 مجھے ڈایا مائنس ٹو انٹو زیرو پوائنٹ سوری ہائٹ آف تھریٹ 0.9735 یعنی کہ ہائٹ آف تھریٹ کے برابر ہے تو اس طرح ہمارے پاس جو مائنر ڈیامیٹر وہ ہمیں بتایا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو کہ 30 بلی میٹر ہے ٹھیک ہے مجھے ڈیامیٹر ہمیں بارون کرنے ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پاس value آ رہی ہے مائنس یہ آ رہی ہے 1.947 ٹھیک ہے اس کو آپ نے 0.9735 کیا ہے تو ہمارے پاس جو value آ رہی ہے 1.947 اب یہ یہاں پر مائنس ہو رہی ہے تو دوسری سایٹ پر جا کے positive ہو جائے گی تو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں میجرڈ آیا ہم نے اس کا value کے لئے میجرڈ آیا برابر ہے 30 plus 1.947 ٹھیک ہے تو اس کی جو value ہمارے پاس آ رہی ہے ہمارے پاس آ رہی ہے اب جو اس کا جو value ہمارے پاس آ رہی ہے وہ 31.947 جانکہ 30 سے زیادہ ہے کیونکہ internal operation کے اندر ڈیامیٹر جو ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے ہمارے پاس اوپر سے نیچے کام ہوتا ہے تو یہ پوائنٹ ہے یہ اوپر ہے ایس کرپیر تو دیکھیں نا یہ طرح ہے نا مارے پاس اگر میں یہاں پر اس کو اگر یہاں پر آپ لوگ دیکھیں ٹھیک ہے ایک تو ڈیامیٹر یہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جو بتایا ہمیں پھترے ڈھاسی ہونے کے پاس یہ ہوگا چاہیے ایک ڈیامیٹر اس میں یہ بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں معلوم کرنا ہے جبکہ یہ ہمیں بتایا ہے اس میں ٹھیک ہے یہ 30 بتایا ہے یہ معلوم کرنا ہے لیکن کٹ اندر والی سیٹ لگنے کٹ کی بتانی ہمیں تو وہ چیز ہمیں بتائی بھی یہاں پہ تو اس کو بھی جو 92 ہمارے پاس سائیکل ہے تھب تھرینی کا سائیکل ہے اس کے اندر آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم لوگ کیا کریں گے value کو کم نہیں کرنی value کو آپ نے بڑھانی ہے ٹھیک ہے save point پہ آپ لے کے آئیں گے اس کا 30 save point ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ لوگ کیا کریں گے point two millimeter جو ہے وہ add کرتے جائیں کیا کرتے جائیں گے add کرتے جائیں گے باری باری point two millimeter add کرتے جائیں گے اسی طرح سے جو ہے آپ threading کا جو اندر گا جی 76 کے اندر جو ہم لوگ x کی value رکھتے ہوں اور اس کے اندر لکھاؤ کہ minor diameter لیکن اگر اس لیکچر کے اندر آپ کوئی problem ہے کوئی مسئلہ ہے کسی point کی سمجھ میں نہیں آئی تو ویڈیو کے اندر کومنٹ کر سکتے ہیں اور اس سائیکل کو استعمال کریں جی 92 سے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں لیکچر کی سمجھ میں آئی ہوگی اللہ پہ